ہلو جی اسلام علیکم میرا نام ہے سبحان محمود اور پی ایم ایس کے ایک اگرے لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کے اندر آج ہم پڑھیں گے سی حرفی سلطان باؤں اچھا جی سی حرفی کے بارے میں آہ اس میں بھی کوششن آیا ہوا تھا اس کی سی حرفی کو ملک سے تو پڑھیں گے پڑھیں گے لیکن اس کے اندر جو ان کا ایک سپیسیفک نظام ہے نا آہ آپ کو ہم لوگ جو ہے وہ لازمی اس پلور کریں گے اور دیکھیں گے انہوں نے ایک خوبصورت انداز میں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کافی ردیو جو ہے کچھ انداز میں انہوں نے اس کو رکھا اور ہوں کا جو نظام وہ انہوں نے لے کے چلی ہوں کا جو مطلب ہے وہ اس میں اللہ تعالی جو ہے وہ اس سے مراد ہے اس کو کے نظام سے اور اس کو کا نظام جو ہے اللہ تعالی کے ذکر کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے اس کے اندر اگر ہم کیوں کہ ہمارا پی ایم ایس میں لیکن پھر بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں ہوں دہ جو ردیف ہے وہ اس نے یو کیا ہوا سلطان باہودی شاعری ابیاد یا سی حرفی دی ویچ ہی حرفی دی شکل ویچ مل دیئے تھے شاعری دی خاص گلے کے ردیف سی حرفی دی پہلے بانتوں لے کے آخر پھر لے بان تک اس تکر ایک کوئی ہے تو وہ کہتا ہے کافر ردیف اگر آپ کو بتا ہوں تو شعر کا آخری جو ورڈ ہوتا ہے وہ ردیف ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے ورڈ ہوتے وہ کافی ہوتا ہے تو ردیف جو ہے وہ کہ ہوا اند تک جو ہے وہ انتا سی امر ہے ہر شعر شعر کے اندر آپ دیکھیں گے ہر شیر ہیں ان کا وہ کا اندر ہوتا ہے اب وہ کا مطلب بتایا ہے کو تو مراد اصل پچھ اللہ ہے اللہ ہو ہے جدك آپ دے نام باہو دا مطلب بھی اللہ تعالیٰ دے نال جو ہے وہ اس کا مطلب ہے تو یہ اصل میں ایک ہو جو ان کا نام پڑا ہوئے باہو اور دوسرا ہو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہو اللہ ہو اس سے مراد ہے ہے وجہ ہے کہ کلام باہو گان والا جدو ہو دی ردیف نمترنم لہجے وچ گاہ کے سناندہ ہے تا بند دکو زوری اللہ ہو اللہ ہو دے ذکر دی روحانی کیفت وچڈوب جانتے ہیں تو مین ان کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کا شیر یہ لکھنا کہ جس میں جس کو آپ جب پڑھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کھو جائیں اور ایک مترنم لہجے میں جو ہے وہ آپ کو پڑھنے کا اب باقی شہر جو ہیں وہ آپ اس کو گاہ کے نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے کئی شہر ہیں شیروں کی جو جیسے پچھلے ہم نے بھی پڑھا تھا بابا فرید کے کتنے شیر ہیں جن کو آپ گاہ کے نہیں پڑھ سکتے لیکن ان کے شیر ہے اس طرح سے میچ کیا ہوا ہے کہ آپ کہہ لو ایک پورا قوالی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو قوالی ٹائپ جو ان کا جو ہے سارا میٹیریل آپ کو ملے گا آئیں جی نہیں کیسی طرح پی ایمس کے حوالے سے کیوں کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم آبیس لیکیا سارا نہیں پڑھتے ہیں صرف شیروں کی تشریح پڑھتے ہیں تو پہلے شیر کی طرف آ جاتے ہیں میں آپ کو بتا چلوں کہ ہم لوگ اگواہی سے جو ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اگواہی کے اندر جتنے بھی شیر لکھیں ان سب کی تشریح ہم پڑھ رہے اور اسی میں سے نائنٹی پرسنٹ آف ڈا ٹائم آئی رکھتا ہوں اچھا پہلی ہیڈنگ کے اندر یہ ایک شیر ہے بے بسم اللہ بسم اللہ دا اے بی گھنہ بھارا ہوں نال شپاہ سرور عالم صلو اللہ علیہ وسلم شکسی عالم سارا ہوں اچھا اس کو شروع سے میں تو کہتا ہوں ویڈ میرنگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جلدی جلدی ہو جائے میں بسم اللہ یہ تو بسم اللہ وہی بسم اللہ بسم اللہ رحمہ رحمت میں پڑھتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میلاء اس ملہ اس مللہ اللہ تعالیٰ کا نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں بسم اللہ کے نام سے نام شروع کر رہے ہیں دا اے بھی گہنہ بھارا ہوں وہ کہتا ہے یہ ایک ایسا انٹیک گہنہ ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے کہ وہ بہت بھاری ہے ٹھیک ہے گہنہ بھارا ہوں سے مطلب بھاری ہوں سے مطلب ہے اس کے اندر بھاری سے مطلب ایک وہ مطلب بھی ہے کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے نام اور دوسرا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ کا جب ہم نام لگتے ہیں جو جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیروکار بن جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہماری ذمہ داری کتنی ہمارے اوپر آلے یہ وہ والی باری ہی نال شفاہت سروری عالم سروری عالم سے مطلب آپ سروری عالم سے تو وہ کہتے ہیں جی نال شفاہت جو ہے شفاہت ہمیں جو نصیب ہوں چھٹسی عالم سارا ہوں اور ان کی ویرہ سے پورا عالم جو ہے ہمارے دن چھوٹے ہی اور اس کو کہنے کے نجات ملے گی حدو بے حد درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جے نا ایڈ پسارا ہوں اب جی پسارا سے مطلب ہے غصت ٹھیک ہے کہتا ہے حدو بے حد درود نبی نو کہتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہم ضرور بیٹھتے ہیں اس کو غصت جو ہے وہ ملنی چاہیے اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود رہینا چاہیے حدو بے حد درود نبی نو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جی جتنا آپ درود بے چکتے ہیں جتنی حد ہے اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بے جو اور پسارا ہوں اور اس کو جو ہے وہ غصت جو ہے وہ تاکہ وہ اس کیار کرتے ہیں میں قربان تنہاں توں میں قربان انہوں پہ ان تنہاں کا مدب ہوتا ہے ان پہ میں قربان ان پہ تو بہو جنا ملیاں نبی سہارہوں جن کو جو ہے نبی سہارا سہارا مدب پیارہ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مل کے ان کے اوپر میں قربان جاؤں اب اس کے اندر وہ صحابہ کی بات بھی کر رہا ہے اس کے اندر وہ ان ولی اللہ کی بات بھی فیر رہا ہے کہ جنہوں نے کہلے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ان سے بات کی تو یہ ایک بہت بڑا شعر ہے ٹھیک ہے اس دو میں نے آپ کو پچھلے والے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اس طرح کے جو شعر ہیں جو کہ سٹارٹنگ شعر ہیں یہ آ جاتے ہیں لیکن ان کے آنے کے چانسز کام ہیں جس کے اندر زیادہ کریٹیکل انیلیسیز ہونا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی انیلیسیز نہیں ہے سیمپل سی بات ہے ساری ایک نات تو آگے جو ہے ہے وہ ابھی جس کے اندر ایک پورے پورے فنومناز اگزیسٹ کریں گے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اچھا جی آگے چلتے ہیں اگلا آ جاتا ہے جی عشق دی بہا ہڈا دا بالن آشک بیہ سکین دے ہو وہ کہتا ہے عشق دی بہا بہا آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے جی آگ ہوتی ہے ہڈا کا مطلب ہوگیا ہڈیاں بالن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کیا ہوتا ہے فیول ہوتا ہے بالن یہ وہ والا فیول ہوتا ہے جو کہ لکڑی کہلو یا کوئلہ کہلو کہتا ہے جی عشق بھی آگ ہڈیوں کے جو ہے وہ بالن ہڈیوں کے فیول سے جو ہے وہ جلتی ہے اور عاشق بیہ سکین دے ہو اور عاشق جو ہے اس کو جلاتے ہیں گھت کے جان جگر وچ آرہا ویکھ کباب تلین دے ہو وہ کہتا ہے گھت کے جان جگر وچ آرہا اب اس کے اندر نا حضرت ذکریہ کی جو ہے وہ مثال اس ایوز رہی ہے اب ہوا کیا تھا حضرت ذکریہ اپنی قوم سے جو ہے وہ بھاگ گئے تھے اور ایک درخت میں جا کے انہوں نے پناہ لے لیتی اور کہتے ہیں جی پھر اس کے بعد ان کی قوم جو تھی انہوں نے کیا کیا ان کو ڈھونڈنا شروع کیا اور آخر کہ اس انہیں پتہ چل گیا کہ اس درخت کے اندر جو ہے وہ حضرت ذکریہ موجود ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس درخت کو کاٹنے شروع کیا اور وہ جو آرہا تھا وہ کہہ لے ان کی جگر میں جا کے لگے جا کے لگا سو یہ انہی کے واقعہ حضرت ذکریہ کے جو درخت میں چھپنے والا جو واقعہ اسی کا ذکر اس میں کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے گھت کے جان جگر وچ آرہا گھت مطلب رکھنا وہ کہتا ہے آرہا جو ہے انہوں نے اپنے جگر میں اتار دیا جان کے اندر اپنے اتار دیا ایسے ہوتے ہیں عاشق مطلب رکھ کباب کلیمتے ہیں اب یہ جو ویک کباب کلیمتے ہیں یہ ایک الگ بارٹ ایسی شیط ہے جس کے اندر ایک اور کنسیپٹ ہے کہ سونی مائیوال کا اگر آپ نے قصہ سناؤ تو کچھ اس طرح ہوا تھا بات لمبی ہوتی جا رہی ہے وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ ان کی جو محبوب تھے محبوب تھی وہ روز ان سے ملنے آتی تھی اب ہوا کیا ایک وہ روز انہیں مچھلی پککے دیتے تھے ایک دن انہوں نے مچھلی نہیں پکڑی تو انہوں نے کہا کہ اپنے کباب اپنی جو تانگ ہے اس کا جو پٹ ہے اس کا گوشت کاٹ کر ان کو جو ہے وہ اس کا کباب بنا کے دیا پیر بڑی مزدکہ کچھ بات ہے یہ لیکن یہ عشقی حد ہے کہ انہوں نے اپنا جسم تک جو ہے وہ پیش کر دیا اپنے محبوب کی خاطر تو یہ بھی ایک علامتی نظام ہے کہ جس کے اندر آپ مرشید کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے مرشید کیلئے کس حد تک جا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کیلئے کس حد تک جا سکتا ہے اب غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا وہ تین سو تیرہ تھے اور وہاں پر ہزار جو تھے لوگ تھے کتنی تلواریں تھی کتنے کم گھوڑے تھے لیکن پھر بھی کیا ہوا وہ لوگ لڑے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب جب سامنے موت نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی شہادت کے لئے لڑے اور کتنے شاہد تھوڑے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے پھر غازی بنا کے لوٹ آئے ترگردان پھرن ہر بیلے فور جگردہ پینتے ہو کہتا ہے ہر وقت سرپر کفن باندھ کے سرگردان سرپر کفن باندھ کر ہر وقت جو ہے وہ پھرتے ہیں فون جگردہ پینےوں اپنی جگردہ جو ہے وہ ہون پیتے ہوئے ہزارہ عاشق باہو عشق نصیب کہیں دوں کہتا ہے ہزاروں عاشق چورو آپ کو لائن میں نظر اور ہوئے جو ہیں نا آگ جو ہے وہ کسی کسی کو ملتی ہے عشق نصیب کسی کہیں دو کم لوگوں کو جاؤں اچھا آشک ہوئے اگر آپ عاشق اور عشق کمانا چاہتی ہو عاشق ہوئے اگر تم عاشق اپنا دل پہاڑ کی طرح مضبوط رکھو کیونکہ بھائی آگے آپ نے وہ کیا ہے گھت کے جان جگر بھی چارہ ویک کباب تلین دے ہو پٹکہ کباب اگر بنا سکتے ہو اور اپنے جگر میں سارا برداشت کر سکتے ہو تو اس لائم میں آنا لکھ بدیاں تے ہزار علامے آپ کو ملیں گے آپ کے اوپر لوگ توہمتیں لگائیں گے جانے باغ کہ بہا رہا ہوں اور جو اچھی باتیں ہیں تو جب آپ کے اوپر آپ کے اوپر لکھ بدیاں تے ہزار علامے آپ کے اوپر تو لگیں گے اور اچھی باتیں جو ہیں وہ آپ کو کم یہ سننے کی ملیں گے ٹھیک ہے ہے اور آپ کو اچھی باتیں کم سننے کی ملیں گی اور بادیاں اور علامے جو آپ کو ملیں گے آپ نے ان کو بھی اچھی باتیں سمجھیں گا۔ jانے باغ بہا رہا ہوں ان کو تم نے کیا سمجھنا ہے ان کو اپنے لیے وہ جو جو کانٹے تمہارے سفر میں بچھا رہے ہیں ان کو تم نے پھول سمجھ کے ان کو اوپر چلنا ہے یہ بھی کیا بات منصور جی چکسولی دیتے واقف کول عصرہ رہا ہوں تو وہ منصور جیسے لوگ جیسے اللہ تعالیٰ کے کہلے جن پکول شائر کے اللہ تعالیٰ کے راہ سے جو واقف ہوگے ان کو لوگوں نے کیا کیا ہے اس کو پھولی بچڑا دیا تو یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کتنی انٹینس ہے تشکی رہا تو اس کے لیے پھر تیار ہونا پڑے گا دل راکھ رکھ وانگ پہڑا ہوں سجدیوں سر نہ چاہیے بہو سجدے سے سر نہ اٹھاؤ کافر کہیں ہزارہ ہوں تو چاہے کافر جو ہیں وہ ہزاروں تمہیں وہ کہیں کہ سجدے سے سر اٹھا لو لیکن کبھی تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سجدے سر اٹھنا چاہیے بہو اسے مطلب کہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کو سجد ہے اچھا جی اس کے بعد آ گیا جاتے ہیں اب اگلا شعر ہے اللہ چمبے دی بوٹی مرشد مانوی چلائی ہے وہ کہتا ہے اللہ چمبے دی بوٹی چمبے دی بوٹی کا مطلب کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر یا اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو پودہ ہے وہ مرشد نے ان کے دل میں لگا ہے مرشد مانوی چلائی ہوں مرشد نے ان کے دل میں لگا ہے نفی اس بہادہ پانی ملحس اب یہ نفی اس بات کا مطلب ہے یہ سمپل لوگاں کو بتا دوں لا الہ الا اللہ جو ہے نا وہی نفی اس بات ہے اس بات کی نفی اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع یہ دونوں ایک ہی بات ہے نفی اس بات ہے پانی لے کے ملحس لے کے لے کے لے کے ہر جگہ ہر جائی ہو اور ہر رگ 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 مطلب ہر نبز کے اندر ہر جائی جو ہے وہ اس کے اندر کہہ لیں کہ کوئی چیز جب پانی یہ ایک ایزامپل دیتا ہوں ایک کپڑا جب آپ پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں تو ہر جائی کا مطلب ہے اس طرح اس لیول کا جذب کر لیتا ہے ہر رگے ہر جائی ہر روم روم جو ہے نا ہر جائی کا مطلب ہے روم روم تو وہ کہتا ہے ہر رگے ہر روم روم پہنچ چکی ہے اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھولاں پر آئی ہو تو اندر اس میں ایسی جو ہے نا اندر خوشبو مچائیے کہ جیسے روح جو ہے وہ پھولوں کے اندر جہاں پھولاں پر آئی ہو جیسے روح جو ہے وہ آپ کی پھولوں کے اوپر آئی ہو جیوے مرشد کامل بہت جے اے بوٹی لائی ہو جیوے لاکھ ہزارہ سال وہ مرشد جیئے جس نے یہ بوٹی جو ہے وہ میرے اندر لگا دی اور یہ محبت چاہو میرے اندر پیدا کر دی اچھا جی اس کے بعد یہ سارے مرشد کی تاریف کے اوپر آئیں گے جنہوں نے ان کو کہہ لو کہ بنایا ٹھیک ہے اور ان کا نا مرشد سمتان باہو کا مرشد کا کنیکشن کافی اچھا تھا بالنسبت ان ادر ادر بیش تو اس کے ان کی شاعری میں آپ کو مرشد کا ذکر کافی زیادہ ملے گا تو اگر پیپر میں آجے اور زیادہ مرشد کا ذکر ہے تو آپ 50 یا سیونٹی پوٹر سمجھ لیں گے سلطان باہو کی شاید ہے ایتان میرا چشمہ ہوئے وہ کہتا ہے جی یہ دل جو ہے وہ میرا وہ چشمہ ہوئے مرشد ویک نہ رجا ہوں اچھا بھی چشمہ سے مطلب نہ دو چیزیں ایک چشمہ سے مطلب ہے کہ ایسی آنکھ یا اس چشمہ سے مطلب ہے آنکھ پر ایک چشمہ جو عام چشمہ ہوتا ہے جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے ایک وہ بھی مطلب ہے تو آپ اب اس کے جو ہے وہ جو مرضی انٹروپیٹشن لے لیں وہ کہتا ہے یہ دل جو ہے وہ میرا ایک ایسی آنکھ بنجھے جو مرشد ویک نہ رجا ہوں جو کہ مرشد کو دیکھ دیکھ کے مرشد کو مطلب جتنا مرضی دیکھ لیں وہ رچتی ہے لولو دے موڈھ لکھ لکھ چشمہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہر ہر روم 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 بھلا بڑت تو بھائی اب جود ہوگا بار بار روم روم کا مطلب آپ کو میں نے پہلے پیچھل لکھتے ہوئی تم جانتا ہے اس سے پیچھل لکھتے ہوئی بھی تو روم روم بھلا بڑت تو ہم بات ہوئی موڈھ لکھ لکھ چشمہ ہوتا ہے ہر روم روم کے اندر لاکھوں آنکھ ہے ٹھیک ہے یہ لاکھوں چشمہ اب یہ آپ کے اوپر ہے جس طرح مرشد لکھ کھولا ہک کر جاؤں وہ کہتا ہے ایک آنکھ بند کرتا ہوں دوسری آنکھ کھولتا ہوں لیکن دل جو ہے وہ میرا نہیں رچتا مرشد کو دیکھ اتنا ڈٹیاں سبر نہ آوے اور کتے وال بھجھا ہوں بھجھا ہوں اور کتے وال تو وڈا اور کدر کتے وال تو اور کدر بھجھا ہوں اس کا جو ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی اس شام بھجھا بھجھاً بھجھا بھجھاً مداز ہے چارہ نکالنا حل نکالا ہے وہ کہتا ہے اتنا زیادہ میں نے دیکھا لیکن مجھے سبر نہیں آرہا مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کہ میں اس کا حل کیسے نکالا مرشیدہ دیدار ہے بہت لاکھ کروڑا حج جاؤں وہ کہتا ہے مرشید میں سے یہ کانٹرویس سے بات ہے لیکن مرشید کو دیکھ لینا ہی کیا ہے لاکھ کروڑ جو ہے وہ حجی کے مطلب مرابر کے برابر ہے اب اگر اس کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعظم مرشید لے لیں تو تو یہ بات بلکل مرشید اپنے مرشید کے لیے لے رہے ہیں تو آپ نے اسپلین کرتا نہیں جیسے میں نے آپ کو بتائی لیکن میرے نزدیک یہ ہے تھوڑی سیکھا ڈیو بات باقی یہ میرا اپنی 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 اپنے مجھے ملے آگ لگانے لایے جاتا ہے کیا جو ہے سب کی تیلی جو ہے وہ تیار ہی ہوتی ہے کسی کو بھی جلانے کیلئے مرشید اوہ سہیڑے جیڑا سہیڑے کا مطلب ہوتا ہے چوز کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے مرشد اوہ وہ والا چوز کریں دو جب خوشی دکھاویں جو دونوں دنیا کی خوشی دکھائیں نہ کہ صرف آخرت کی بلکہ دنیا کی خوشی بھی آپ کو دکھائیں پہلے غم ٹکڑے دا مٹھے یہ بڑی انہوں نے بچی بات کی بہت کمال بات کی وہ کہتا ہے پہلے جو ہے وہ آپ کا غم ٹکڑے دا ٹکڑے کا مطلب فائننشل آپ کے جو ہے وہ مسئلے حل کریں سب سے پہلے مرشد وہ سب سے اچھا ہے اگر آپ کے فائننشل وہ کیا بابا بولے شاہ کہتے ہیں کہ پانچ روپن ہوتے ہیں اسلام آپ کا چھٹا روپن ہے آپ کا پیٹھ ٹھیک ہے تو وہ نہ بھراو تو پہلے پانچ پارے ہیں تو اس لیے پہلے غم ٹکڑے دا مٹے وہ پہلے آپ کے جو ہے وہ فائننشل مٹے ختم کرے آپ کے جو مسئلے مطائلوں ختم کرے رب دار راہ سجاوے اور اس کے بعد جو آپ اللہ تعالیٰ کے وہ رات کہے کلر والی کندی نو چاندی بنا گئے کلر والی کندی ہوتی ہے سیم والی زمین جہاں جب آپ دیکھیں گے سیم والی زمین کے اوپر سیم آتھ ہوتا ہے وہاں پر وایٹ وایٹ ہو جیتے ہیں اس پر وایٹ سایہ ہوتا ہے تو وہ والی کلر والی کندی نو چاندی بنا دے اس زمین جس ات کج نہ کیتا ہو جس ات جس مرشد اس نے اس طرح یہ اوپر باتیں بتائی ہیں ان میں سے جو بھی کوئی بھی بات اگر پوری نہیں کی کوڑے لارے لاؤے ہو تو وہ جھوٹ بولتا ہے اس کا جو ہے اس کا اس کو آپ چھوڑ دیں اس کا پیچھا اور وہ مرشد جو ہے وہ بلکل جھوٹ ہے اچھا جی اس کے بعد اس کے بعد اگر شیر آیا جاتا ہے جس دل اس دل جسم اللہ ادھا چمکے وہ کہتا ہے جس دل میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نام جو اچھا مکتا ہوتا ہے عشق بھی تیدہ ہلے ہو تو وہاں پر عشق بھی کیا کرتا ہے دعاوہ بول دیتا ہے ہلے ہو ہلے کا مددب ناچنا بھی ہو سکتا ہے ہلے کا مددب ادھر خوشی میں خوش ہونا بھی ہو سکتا ہے ہلے کا مددب دعا بولنا بھی ہو سکتا ہے تو کہتا ہے جی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام اور ادھر جو ہے وہ عشق بھی کہتا ہے دھوا بول دیتا ہے بہا کسطوری چھپ دے نہیں اچھا جی یہ کسطوری جو ہے یہ کالا ہیرن ہے ٹھیک ہے اس کالے ہیرن کے اندر اس کے باڈی کے اندر سے بڑی ایسی خوشبو آتی ہے کہ آپ جس کو کہہ لیں کہیں سو پردوں میں یا کہیں سو ڈبوں کے اندر بھی آپ چھپا لینا تو آپ کو وہ خوشبو آتی نہیں تو وہ کہتا ہے اب وہ کالا ہیرن جو ہے بھاکستوری چھپ دے نہیں کالا ہیرن جو چھپتا نہیں ہے چاہے دے رکھی سے پلے ہو سے کا مطلب جہاں بھی اب یوز ہوگا وہ سینکڑوں ہوگا ٹھیک ہے دے رکھی ہے سے پلے ہو وہ کہتا ہے چاہے سو جو ہے وہ پردوں کے اندر آپ اس کو چھپا لیں اونگلی پیچھے دےہا نہیں چھپتے وہ کہتا ہے اونگلی کے پیچھے دن نہیں چھپتے دریہ نہ رہنے چھپتے ڈھلے ہو کہتا ہے جو بند ہوتے ہیں بند جو کہ سلاب کو رکھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان سے دریہ کا جو دریہ کا بہاؤں جو ہے آپ خود سوچیں سلاب وہ بند جو سلاب آتا ہے وہ ان بندوں کو ٹوٹ دیتا ہے تو کیا دریہ جو ہے وہ اس کے لئے کوئی چیز ہو نہیں تو وہ بند جو ہے ان سے دریہ جو ہے وہ کو رکھنے جاتے ہیں اسے ویچ وہ ہم میں ہم ان میں بہو یارہ یار سولے ہو کہتا ہے بہو کہتا ہے بہو یارہ یار کہتا ہے یارہ یار کہتا ہے یارہ یار کا مطلب ہے دوست ٹھیک ہے یہ دونوں دوست وہ کہتا ہے بہو یارہ یار سولے ہو کہتا ہے آسانی سے جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ہم میں ہوں اس میں ہوں اور وہ مجھ میں ٹھیک ہے یہ وہی اپنے من میں دودھ کر پا جا سرا آگئی زندگی تم میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ وہی والا شیر جو ہے کہہ لیں اس کی کوپی ہے یا وہ اس کی کوپی ہے یہ اس کی کوپی ہے مطلب کہ سنونیم کوپی نہیں اس کے بعد اگلا آجاتے ہیں اچھا یہ میں آپ کو سارے بتاتا تو جا رہا ہوں لیکن اگر آپ کو ایک ایکسٹر ایکسپلینیشن چاہیے تو اگر میں وہ سارے بتانا شروع کر دوں تو لیکچر ڈیرھ گھنٹے کا ہو جائے گا اور بلکل بورنگ ہو جائے گا تو آپ ایکسٹر ایکسپلینیشن اسی کی شیر کے اوپر جو وہ لکھی بھی ہوتی ہے وہ اگر آپ چاہیں تو پڑ سنگے سچیدہ اجرہ اب یہی وہ والی بات جو ابھی میں آپ کو بتائیتی اپنے مان میں ٹوپ کر پا جاتا ہے یہ اسی کی اگلہ جو شیر ہے اسی کے مطابق ہے حیطان کا سچیدہ اجرہ وہ کہتا ہے یہ جو دل ہے یہ اللہ تعالی کا اجرہ ہے فا فقیری جاتی ہو وہ کہتا ہے جی اس کے اندر فا فقیرہ فقیرہ اس کے اندر جھانتی مار کے دیکھ نہ کر منت فوجہ فزر تھی ہو کہتا ہے فوجہ فزر کا انتظار نہ کرو ان کی منت نہ کرو تو اندر آبِ حیاتی تمہارے تو اندر ہی اصل میں آبِ حیاتی موجود ہے اصل میں یہ آبِ حیاتی کی بھی ایک کہانی ہے پوری آبِ حیاتی اصل میں خواجہ فزر کو مل گی تھی اور انہوں نے بعد میں کیا کیا اس کو چھپا دیا یا اس کو ختم کر دیا ایک آبِ حیات ایک پوری نہر کہتے ہیں جس کا وہ پانی پی لیتا ہے وہ بندہ ساری زندگی سروائیو کرتا ہے اور ساری زندگی ہوا اس کو پر موت کا کونسپٹ ختم ہو جاتا ہے تو خواجہ فزر جو ہے انہوں نے وہ پی لی ہوئے اب لوگ کی جو ہیں وہ آبِ حیات کو تلاش کرتے ہیں ابھی بھی تو اب وہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ جو انسان اچھے کام کرتا ہے تو کہہ لیں اس کا نام ساری زندگی رہتا ہے چاہے وہ مر جاتا ہے اب ایدی صاحب ہے ایدی صاحب مر تو گئے لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے کیونکہ وہ ایسے کام کر گئے کہ ان کا صدیوں تک نام زندہ رہے گا تو وہ یہ ہی کہہ رہا ہے کہ نہ کر میں انسان کو آج بھی اندر آبے آیاتی ہو تم وہ وہ والی لائف جو ہے نا تم کہہ لو کہ تم مر بھی جاؤ گے نا تو تم زندہ رہو گے اگر تم اپنے آپ کو پہچان جاؤ گے ٹھیک ہے شوکدہ دیوہ بال انہرے وہ کہتا ہے شوکدہ دیا جو ہے دیوہ مطلب دیا بال انہرے میں انہرے انہرے میں شوکدہ دیا جو ہے مرن تھی اگر مر رہے ہو باہو جنا رمز پچھاتی ہو رمز کا مطلب ہے حقیقت تو وہ کہتا ہے جو لوگ اشارہ جو ہے اپنے دل کا اشارہ یا جو اللہ اللہ کا جو اشارہ پہچان لیتے ہیں وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں مطلب کہ وہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے تو وہ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے کہ اپنی خواہشات ساری مار لیتے ہیں اور اپنی جو دنیا ہے اس کو آخرت سمجھ کے گزار رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آگے آگے کلمہ لکھ کروڑا تارے ولی کیتے سے راہے ہو کلمہ نال بجائے اچھا یہ اب کلمہ جو ہے کلمہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ اس کے اوپر جو ہے وہ کلمہ کی احمیت کے اوپر پورے جو ہے وہ شیر ہے اس کو دیکھ رہے تھے کلمہ لکھ کروڑا تارے تارے کا مطلب ہے وہ کہتا ہے تیرا بیڑا گھر کر جا گئے تیرا بیڑا تر ہو جائے اس تر کا مطلب ہے کامیاب ہونے تو وہ کہتا ہے کلمہ لکھ کروڑا تارے وہ کہتا ہے کلمہ لکھ کروڑا لوگوں کو جو ہے وہ کامیاب کیا ولی کیتے سے رہے ہو وہ کہتا ہے کہ کئی لوگوں کو ولی کر دیا سے کئی سو صحیح کا مطلب کیا تھا سو یاد کریں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہتا ہے کئی سو سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ ولی کر دیا جو جو اس کی راہیں ہوں جو اس کی راہ پر چلے کلمہ نال بجائے دوزر آگ اگ بلے ازگاہیں ہوں وہ کہتا ہے کلمہ جو ہے وہ دوزر کی آگ کو بجائے دیتا ہے جو کہ ازل سے جال دی ہے کلمہ نال بہشتیں جانا کلمہ کے ساتھ ہی ہم لوگ جنت میں جائیں گے اور نعمت سنچ سباہیں ہو اور اس کو وہ کہتا ہے جی سباہیں سباہیں کا مطلب صبح ٹھیک ہے اور سنچ کا مطلب ہے شروع سے کہتا ہے کلمہ کے ساتھ ہی ہم لوگ جنت میں جائیں گے اور ان نعمتوں کو ہم لوگ چکھیں گے جو کہ ہم نے شروع سے سنتے ہیں سنچ سباہیں کا مطلب ہے شروع سے سنتے آ رہے ہیں کلمہ جہی نہ کوئی نعمت باہو دوہیں سرائے ہوں کہتا ہے کلمہ جیسی کوئی بھی جو ہے وہ نعمت نہیں ہے اور دوہیں سرائے ہوں اور یہ جو دنیا ہے یہ ایک آرزی ٹھیکانہ سرائے سرائے مطلب سرائے جب آپ نے ارتغل والی ڈرامے کے اندر بھی دیکھا ہوا کہ سرائے خانہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ آرزی دیر کے لیے رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور یہ جہان ہے یہ سرائے ہیں اور یہ آرزی جو ہے وہ ٹھیکانہ ہے اس کے بعد آگے سلتے ہیں اگلے والے میں علمِ باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانے ہو کہتا ہے علمِ باج جو کرے باج کا مطلب ہے بغیر وہ کہتا ہے علم کے بغیر جو بندہ فقیری کرتا ہے کافر مرے دیوانہ ہو وہ کہتا ہے وہ اللہ کرے کہ وہ کافر ہو کر اور پاغل ہو کر مرے سے وریان بھی کرے عبادت رہے اللہ کو بگانا ہو کہتا ہے سے وریان سو دفعہ بھی وہ کرے اگر عبادت دن میں تو وہ پھر بھی اللہ تعالی سے بگانا ہی رہے گا غفلت نو نہ کھلیس پردے دل جاہل بودھ خانہ ہو کہتا ہے غفلت سے جو ہے وہ پردے نہیں کھلیں گے غفلت نو نہ کھلیس پردے ہو کہتا ہے غفلت کے پردے جو ہے وہ اس کے پرسے نہیں کھلیں گے اور دل جو ہے وہ جاہل بودھ خانہ ہی ہمیشہ بنا رہے گا میں قربان کن ہاتھ ہوں میں ان پر قربان ہوں بہو جنہاں ملیاں یار یار یگانہ اور جنہیں اللہ تعالیٰ کا جدا ہے وہ ساتھ مل گئے یار یگانہ ملیاں اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہ جی اس کے بعد آگیا رہتے ہیں اب جی یہ چار باندھی رہ گئے میں جلدی علی فتم کرتے ہیں اس کو حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر ملہ کرن بڑی آئی ہو اب یہ عالم کی تکبر اس کو بہت پڑھ رہے ہوتے ہیں ملہ جو ہے وہ اپنی بڑھائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کو بیان کرنے کے پیچھے ساون ماہ دے بدلہ بھانگو وہ کہتا ہے ساون کے بدل کی طرح ہوا ہے ساون کے بدل کیا ہوتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں اور پھر تھوڑا سی برستے ہو چلے جاتے ہیں تو وہ تیمپریری ہوتے ہیں ساون ماہ دے ساون کے مہینے کے بدلوں کی طرح ہوتے ہیں پھرن کتابان چاہی ہو اور کتابیں اچھکا کے کتابیں پکڑ کے پھر رہتے ہیں یہ تھے ویکن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو اور جیدر وہ اچھا کوئی آدمی دیکھتے ہیں کوئی عزددار آدمی طاقتر آدمی اس کے ساتھ جا کر بیٹھتے بھی ہیں اس کو جا کے اللہ کا دین بھی سناتے ہیں لیکن جو کوئی غریب مل جائے تو اس کو جو ہے وہ کہہ لے توپی کروا دیتے ہیں دوہیں جہانیں مٹھے باہو کہتا ہے دونے جہانیں مٹھے والاں تباہ کرتے تھے اپنی دوہیں جہانیں دونوں جہانیں جہاں اس نے اپنی برباد کرتے ہیں جنہاں کھاتی بیچ کمائی ہو جس نے علم کو بیچ کر کھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ان علماء کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ صرف کہہ لیں کہ بڑے طاقتور اور عمرہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ملتے ہیں اور غریب جو ہے وہ آدمی اس کو ہوا ہے پہلکل بھی دیکھتے ہیں کے بعد ہی دل دریا سمندروں ڈھونگے آپ اس پان بھاؤ کے اندر آپ کو اپنے اندر کو جاننے کے لیے کافی نصیحتیں ملیں اب اس میں وہ کہتا ہے دل دریا سمندروں ڈھونگے وہ کہتا ہے دل اور دریا سمندروں ڈھونگے کہتا ہے یہ دونوں چیزیں جہاں وہ سمندروں سے بھی زیادہ ڈھونگے ہوں نہیں کون دلہ دیا جانے وہ کہتا ہے دلوں کی کوئی بھی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے بیچے بیڑے بیچ میں ہی کشتیاں بیڑے ملک کشتی بیچے جہرے جہرے ہوتے ہیں اصل میں جو سویلز ہوتے ہیں وہ کہہ لیں جو پانی کے اندر وہ ایک گول سے وہ بن رہے ہیں اس کے اندر آپ کوئی بھی بھاؤ جائیں تو آپ سویلز ہوتے ہیں بیچ میں ہی سویلز ہوتے ہیں جب کشتیاں ہی ونج고 بہانے کا مطلب کشتی چلانے والا تو وہ اصل میں ہی وہ غصت دانا چاہ رہے ہیں اسی سویلز ہوتے ہیں اسی سویلز ہوتے ہیں ملف کشتیاں سویلز ہوتے ہیں اندروں نے کشتیاں بھی موجود мат生 سے اندروں سو احتabil 59 سو پانیوں نے ثلاث مالرجگیاں چھتیاں amb sens شو رفعر پانیوں نے بد شدہ طبق کی پر نیم queens دسمان ساتھ ساتھ چوزا طبق دلے دے اندر چوزا طبق مجھوڑ اچھا تینو تنو وانگو تانے ہو دلدہ مہرم ہوئے باہو سوئی رب پچھانے ہو دلدہ مہرم ہوئے باہو سکتا ہے جو دلدہ مہرم ہوئے باہو جو دل اپنی دل کا رازدان بن جائے اور اب اس کے رازوں کو جان لے سوئی رب پچھانے ہو تو وہی جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو اسی بندے نے اللہ تعالیٰ کو پچھانے ہو اپنے دل کے راز خود ہی پچھان لگے تو اللہ تعالیٰ کو پچھان لگے یہ بات جو ہے وہ آخری سلسل لائن میں کہی ہے تھوڑا سا کمپلیکس ہے لیکن پھر سے کہتے تھا میں بتا جاتا ہوں کہ جب تم اپنے اندر کے رازوں کو جان لگے تب تم اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جان لگے اور تب تم کہلو کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ دوستی جو بن جائے پچھانے کا مطلب وہی پہچان لینے اچھا جی اس کے بعد اگلا والا بڑا آسان ہے دلیلہ چھوڑ وجودوں ہو ہوشیار فقیرہ ہو بن توقع پنجی اٹھے اچھا یہ سب سے پہلے دلیلہ کا مطلب دلیلہ کہہ لیں وہی دلائل جو ہم دیتے ہیں جو سوچیں ہم لوگ پیش کرتے ہیں ہم کہتا ہے دلیلہ چھوڑ دلیلوں ہو چھوڑ وجودوں ہو ہوشیار وہ کہتا ہے جسم وجود جسم سے ہوشیار فقیرہ بن توقع اب وہ پرندے کی اگزامپل دیکھتا ہے کہ بن توقع پنجی اٹھے پلے خرچ نہ زیرہ ہو یہ میں جانسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے روزی روز اٹھ کھان ہمیشہ کر دے نہیں زخیرہ ہو یہ بھی بتانے کی ضرورت مولا خرچ پچھاوے مولا جو اللہ تعالیٰ کہا وہ خرچ پہنچاتا ہے باہو جو پتھر وچ کیڑا ہوتا ہے اس کیڑے تک بھی اللہ تعالیٰ رسٹ پہنچاتا ہے کہ جو کہ ایک پتھر کے اندر کہہ لیں زندگی اپنی بسر کر رہا ہوتا ہے اس سے باہر پی آتا ہے یہ حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ واقعہ ہے اس کے جو ہے نا یہ بات کی ہوئی ہے اس کے پر اشارہ کیا ہوتی آگے آ جاتے ہیں میں یہ آگے کرنا بھول گیا رہا اچھا جی ادھی لانت دنیا تائیں وہ کہتا ہے آدھی لانت دنیا پہ ساری دنیا دارا ہوں اور باقی لان باقی ساری دنیا پہ لانت آدھی لانت دنیا پہ راہ صاحب دیں خرچ نہ کیتی جس نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہ کی لین غزب دیاں مارا ہوں واللہ تعالیٰ کی غزب جو ہیں دنیا پہ رہا ہوں اس کی مارے جو ہیں وہ اٹھا کے پیوان کولوں پتر کوہاوے پھٹ دنیا مکارا ہوں وہ کہتا ہے آہ پیوان پیوان مطلب فادر سے کولوں پتر کوہاوے کوہاوے کا مطلب زبا وہ کہتا ہے پادر سے اپنے بچے جو ہے وہ زبا آج کل کر رہے ہیں پھٹ دنیا مکارا ہوں اور دنیا جو ہے وہ مکاروں سے بھر گئی جنہاں ترک دنیا تھی کیتی بہو لیسن باغ بہارا اور جنہوں نے ترک دنیا تھی کیتی جس نے دنیا کو ترک کیا اس کو بہو لیسن وہ باغ بہارا مطلب کہ جنت کی ہوا جو ہے وہ ان کو میسر ہوتی کہ جنہوں نے اس دنیا کو ترک کی بڑا سانت ہے چاہتا ہے اس کو میرے خاص زیادہ اکسپلینشن ضرورت ہے اس کے بعد یہ آگے اس کے بعد وہ کہتا ہے حسن دے کے روون لئیے جتہ کس دلاثہ ہو وہ کہتا ہے اپنے ہاسے ہاسے دے کے اپنی خوشی دے اپنے ہاسے میں لے جتہ کس دلاثہ ہو عمر بندے دی ایویں ویہائی پانی جی میں پتا سو وہ کہتا ہے عمر بندے کی اس طرح سے گزرتی ہے عمر بندے دی ایویں بہانی عمر بندے کی اس طرح ویہانی مطلب گزرنا پانی جی میں پتا سو جیسے پتیسہ اگر آپ پانی کے اندر ڈال دینا تو وہ کیسے اچانک سے ختم ہو لیتا ہے یا جو وہ سویٹ کینڈی ہوتی ہے پھولی سی وہ جب آپ پانی کے ساتھ رہے تو وہ پوراں ختم ہو لیتا ہے تو انسان کی زندگی بھی ایسے ختم ہو لیتا ہے وہ کہتا ہے سوڑی سامی سوٹ گھٹیسن پلٹ نہ سکتی پاسا ہوں اچھا یہ سوڑی سامی کا مطلب ہے قبر اور سوڑی کا مطلب تنگ کہتا ہے سوڑی سامی سوٹ گھٹیسن آخر نا اپنے ایک بڑی تنگ سی قبر میں پھینک دیں گے پلٹ نہ سکتے پاسا ہو جہاں پر تم پلٹ جو ہے پاسا بھی نہیں پلٹ سکتے صاحب لیکھا مغسی باہو کہتا ہے اللہ تعالی صاحب سے مطلب ہوئی اللہ تعالی لیکھا مغسی باہو اللہ تعالی نے جو ہے تمہارے سارے ہمارے لکھیں ہیں اور پھر اس کا حساب بھی تم سے لیں گے رتی گھٹنا ماسہ ہو اور تم سے کسی بھی قسم کا جو ہے کہہ لو کہ تمہیں چھوٹ چھوٹ نہیں ہوگی تمہیں ذرے ذرے کا تمہارا جہاں کو حساب ہوگا اس کے بعد آرہت ہیں آخری شیئر نال کو سنگی سنگ نہ کریے کلنوں کلنوں لاج نہ لائیے ہو تمہیں تربوز مول نہ ہوں دیکھ توڑ مکے لے جائیے ہو توڑ مکے سوری لے جائیے ہو اب جی نال کو سنگی سنگ نہ کریے تو سنگی کا مطلب ہوتا ہے برا دوست ٹھیک ہے اب یہ برے دوست کی بارے میں بتا رہے ہیں کہتا ہے برے دوست کے ساتھ سنگ نہ کریے دوستی نہ لگائے کلنوں لاج نہ لائیے ہو وہ کہتا ہے کل کا مطلب ہے آپ کا خاندانی حساب کل لاج نہ لائیے ہو لاج کا مطلب ہے برباد کرنا یا کیا بولتے ہیں جو آپ پین سے لکھتے ہیں کالا دبا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کل خاندان کو کالا دبا جو ہے وہ نہیں لگانا تمہیں تربوز مول نہ ہوتا ہے تمہیں تربوز یہ وہ ہے قبرستان کے اندر آپ کا بھی جائے نا تو یہ اگے ہوتے ہیں اتنے اتنے سے ہوتے ہیں اور یہ صرف کبرستان اور اس طرح کی جو ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تمہیں تربوز جو ہیں وہ بڑے کڑوے ہوتے ہیں تو یہ کڑوے تمہیں تربوز جو ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں مول کا ابھی میرے بتایا تھا تھوڑے سے پہلے پروفٹ ڈا کوئی پروفٹ نہیں توڑ مکے لے جائے ہو چاہے تم انہیں یہاں سے توڑ کے مکے میں لے بچے ہسنا تھیندے موتی چوگ چگایا وہ کہتا ہے کبھوں کے بچے ہس نہیں بان سکتے کبھی ٹھیک ہے چاہے آپ انہیں موتی چگانا شروع کردے موتی کھلانا شروع کردے ڈا کوڑے کھو نہ مٹھے ہوندے باہو وہ کہتا ہے کوڑے جو ڈا کو سے مطلب کو آپ کو پتا ہی ہے کیا ہوتا ہے میرے بھی ذہن میں ورڈ نہیں آرہا کوڑے کھو نہ مٹھے ہوندے وہ کہتا ہے کوڑے جو پانی کے جو زخائر ہے وہ مٹھے نہیں ہوتے سے منہ کھنڈ پائے ہو کہتا ہے کہ سینکڑوں آپ اس کے اندر کھنڈ کھنڈ ابھی آپ نے پہلے بھی شیر پڑھتا کھنڈ نیوات بابا فرید کے پہلے پیج دوسری پیج پہتا ہے سینکڑوں چاہے آپ نے اس میں شکر ڈال دیں سینکڑوں آپ اس میں شگر ڈال دیں لیکن جو کوڑے کوئیں ہیں نا وہ کبھی بھی مٹھے نہیں ہوتے تو جی یہ آج کا یہ والا بھی ختم ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ملیں گے اب کافیاں بلے شاہ میں اور تو اس کے بعد خواجہ غلام فرید شیری کو اسپلین کریں گے اور پھر ہمارا جو ہے فلاسی کی شاعر کا ملیں گے اور پھر ہمارا جو ہے